کسی فرش کے اوپر کہیں تھوڑا سا دودھ گر گیا ہو اس پہ سے آپ معلوم نہ ہو اس پہ چل کے دیکھئے وہ جاتا ہے فسل کے آدمی چکناہٹ جو ہوتی ہے اس سے فسلتا ہے انسان اسی لئے ان عربی زمان والوں نے بات تو یہاں تھی چکناہٹ کی اس کے بعد پھر مداہنت آپ کو معلوم ہے نا لحظہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں اس کے معنی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے فسل جانا ہوتا ہے اپنے مقام سے حق کے معنی ہوتے ہیں جو پہاڑ کی طرح اٹال ہو کسی طرح بھی اپنے مقام سے ادھر ادھر ہٹے نہیں فسلے نہیں چنانچہ نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا ہے کہ یہ جو مخالفین سے ان کے ساتھ اس قدر جھگڑے اس قدر مخاسمت تصادمات جنگوں تک وہ کہتے کیا تھے وہ کہتے یہ تھے کہ اس قرآن میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دو ہماری خاطر تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے تھوڑا سا کم پروپائی اور حضور کا جواب ہر بار یہ تھا کہ بابا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کتاب میری نہیں ہے جو اس میں میں یہ کر دوں وہ تو کسی اور کی ہے میں تو صرف پہنچانے والا آیا ہوں اگر چٹھی رسان درمیان میں خیانت شروع کر دے تو چٹھی رسانی کا فریضہ ہی اللہم نہیں دے سکتا تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا انہیں نے کہا تھوڑی بات مفاہمت تو صحیح انہیں نے کہا ایک لفظ کی مفاہمت بھی نہیں ہوتا کوئی مفاہمت نہیں کوئی نظریہ ضرورت اس کی اندر کام نہیں دے سکتا اٹال ہے اپنے مقام کے اوپر پہاڑ کی طرح موکم ہے اسی کے لیے یہ چیز تھی وہ کہتے تھے وہ لفظ میں مداحنت کے معنی پیش کر رہا ہوں قرآن سے سکسٹی ایٹ اوور نائن اس لیے قرآن حضور سے کہا یہ تقذیب کرنے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تُو تھوڑا سا اپنے مقام سے فسر جا ہٹ جا ہم اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے قرآن نے یہ کہا ہے اور میں بھی اپنی ان مثال میں بیان کیا کرتا ہوں کہ حق تو وہ ہے جو اپنے مقام پہ اٹل ہے جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں غلط کہتے ہو دو اور دو چھے ہوتے ہیں اب جھگڑا ہو رہا ہے سب کبھی تو آپس میں ہی ہوتا ہے کبھی وہ ایک مسالحت کرانے والے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو بات غلط ہے تو تم اپنے اپنے اصرار کر رہے ہو اپنے اپنے موقع کے اوپر اس طرح سے تو ابو منگیاں کہ موت بھی نہیں مل دی ہے یہ جھگڑے یوں نہیں نفتا کرتے اس میں تو یہ ہے کہ کچھ تم بڑھو کچھ وہ ہٹے اور ایک مقام پہ صلح ہو جائے تم دو اور دو چار بھی غلط دو اور دو چھے بھی غلط میں پتہ تھا ہوں دو اور دو پانچ پہ مان جاؤ سران کہتا ہے کہ وہ جو چھے کہہ رہا تھا اس کی تو اس میں بھی جیت ہے اگر پانچ ہو جو تم چار کہتے تھے تو تم تو اسی وقت ہار گئے اور تم تو سبا چار بھی نہیں کہہ سکتے حق پہ کھڑا ہوا جو اپنے مقام کے اوپر موقع ہوتا ہے یہ زد نہیں ہوتی یہ اصول پرستی ہوتی ہے زد وہ ہوتی ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے مقام پہ باطل ہوں اور جام کے کھڑے ہوئے ہوں اصول پرستی یہ ہوتی ہے کہ ایک محکم اصول جو ہٹ نہ سکے اپنے مقام پہ جو اس پہ کھڑا ہے وہ کسی صورت میں بھی اس سے ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا حضور نے فرمایا کہ میں اگر ذرا بھی یہ کروں تو میں تو خدا کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں یہ الحق ہے یہ محکم ہے میں کیسے مفاہمت کر لوں میں نہیں کر سکتا یہ جو شرکت ہے ہاں پھر اقبال آگیا کہ باطل دوئی پرست ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول شرکت بنے گئے اس وقت جب آپ حق اور باطل میں شرکت قبول کریں گے ورنہ دنیا میں جو جو شخص کہیں بھی ہو کسی مقام پہ ہو کسی قوم کا ہو کسی نسل کا ہو جو دو اور دو چار کہتا ہے وہ ایک قوم کا فرد ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اگر دو اور دو چار کہنے والا ہے تو اس کے ساتھ مشارکت نہیں کرتے وہ شرکت میں آنا ہے حق و باطل ہو جائے گا وہ نہیں کریں گے یہ جو شرکت کرنے والے ہیں یہ وہ ہوں گے کہ جن کے ہاں حق ہوگا ہی نہیں پھر آج اس کے ساتھ شرکت میں آنا ہے کل اس کے ساتھ کر گے کوئی عربار ہی نہیں اس کا قرآن نے جو کہا ہے دنیا کو کہ تم اسو مانو گے تو امین بھی ہے یہ تمہیں یہ امن دے دے گا آپ سوچئے یہ امن کیا ہے قرآن کی طرف سے کہ یہ ہے ایک ذابطہ قوانین ہمارا یہی آئین ہے یہی قوانین کا ذابطہ ہے یہی مسئلت ہے یہی مسئلت ہے اس کو سمجھ سوچ کر دیکھ لو پرکھ لو عقل و بصیرت کی روح سے اس کو دیکھو اگر تمہارا دل ٹھک جائے سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ صحیح ہے اسے تسلیم کرو تسلیم کرنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جسے اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کہتے ہیں وہ اس کے مطابق احکام نافذ کرے گی اس کے مطابق جو تم نے سمجھ لیا ہے اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ سب اس وقت جو قوانین تم بھی اس میں دے رہے ہو وہ تو ہم نے سمجھ لیا ہمارے لئے قابل قبول ہیں تو امن ہوتا ہے نا جو قانون پہلے سے قابل قبول ہو آپ کے لئے اگر وہ نافذ ہو جائے تو اس میں آپ کو کوئی استراب اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی وہ تو آپ نے پہلے سے مانا ہوا ہوتا ہے یہ جو امت مسلمہ ہے اس نے ان قوانین کو پہلے سے مانا ہوا ہوتا ہے جب ہی وہ اس امت کا فرد بنتا ہے تو اس کے مطابق اگر قانون ملتے چلے جائیں تو اس کو استراب ہی نہیں ہوگا لا راہ باقی قانون کے خلاف اس کو کسی قسم کی گرانی نہیں گزرے گی اس نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے انہیں لیکن اگر یہ صورت ہو کہ آج یہ قانون ہے کل کوئی دوسرا قانون آنا ہے آپ کو کسی وقت بھی اتمنان قلب نصیب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں صاحب کل کو کیا قانون نافذ ہو ٹھیک ہے جی اس وقت تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہے لیکن اس کا کیا اعتبار ہے کہ کل کو اس کو الڈی دیا جائے منصوب کر دیا جائے اس کی جگہ کوئی دوسرا لے آیا ہے کبھی اتمنان نصیب نہیں آپ کو ہو سکتا اگر یہ ہو کہ جو آج ہم قابل اتمنان سمجھتے ہیں ان میں جس وقت جی جائے تبدیلی ہو جائے کبھی قابل ہے کبھی آپ کو اتمنان نصیب نہیں ہو سکتا اگر یہ یقین ہو کہ جو تم نے آج مانا ہے عبدالعباد تک اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی لا تبدیلالتل مات اللہ صحیح اتمنان اور امن نصیب ہوتا ہے اور جسے امن نصیب ہوتا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے اس کے تو مادہ ہی امن ہے مومن کا تو جب بھی اتمنان اور گیا آپ کے دل سے مومن ہونا ختم ہو گیا کیونکہ امن نہیں رہا اور امن کی یہی صورت ہے کہ وہ اٹال اپنے مقام پہ ہو لا تبدیل کہ نہیں کبھی نہیں وضلا جائے گا عزیزہ نے مان قرآن نے تو اس امن کی یا خدا نے تو اس امن کی گارنٹی اس حد تک دی کہ یہ تو ہو سکتا تھا کوئی کہہ دے کہ ہاں صاحب اس کے بعد کوئی انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا ہی کوئی تبدیلی کر دے بعد اس کے کوئی رسول ایسا پھر آ جائے جو اس میں تبدیلی کرے خدا نے کہا کہ ہم نے نبوت کو ختم کر دیا بابا نہ کوئی رسول آئے گا نہ تبدیلی ہوگی اس کے اندر وہ اتنا بڑا آمن قیامت تک کے لئے دے دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جتاب دے دی مکمل غیر متبدل گارنٹی دے دی کہ ہم نہیں کریں یہاں تک کہہ دیا کہ بھروسہ رکھو کوئی آنے والا آکے بھی یہ نہیں تم سے کہے گا کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے کیوں ہوا نہیں اتنی نان نصیب نا آپ کو ہوئے نا مومن آپ ہم ان ہوا نا آپ کو نصیب اس لئے افہ بے حاضل حدیث انتم بدل وہ اس قسم کے کتاب کے متعلق تم کہتے ہوگے کمپرومائز یا مفاہمت کر لی جائے یہاں سے کہتے ہوگے تھوڑا سا فسل جائے مفاہمت کرتے ہوگا ہے مفاہمت کرتے ہوگا ہے